سرکاری سسٹم کو کبھی بھی اچھا نہیں مانتے اور ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو سرکاری کرمچاریاں وہ کام نہیں کرتے سرکاری سنستائیں اچھی نہیں ہوتی ہیں سرکاری اسپطال اچھے نہیں ہوتے پرائیویٹ اسپطال بڑے اچھے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جن چیزوں میں کام کرتا ہے وہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں ہم سرکاری سسٹم کو بچپن سے کوستے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اگر سرکاری اسپطال میں کوئی علاج کے لیے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپطال میں کیوں نہیں دکھایا ہمارے ہاں سرکاری سسٹم کا ہمیشہ مزاک اڑایا جاتا ہے اسے سوسائٹی کے کلاس کا معاملہ بھی بنایا جاتا ہے اور بہت تچھ مانا جاتا ہے یعنی جو انفلوینشل لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں پربابشالی لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور جو لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں وہ سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں نہیں تو سرکاری اسپطالوں میں علاج کراتے ہیں اور سرکاری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں لیکن جن سرکاری ویوستاؤں کی اکثر ہم کھچائی کرتے ہیں جن پر بھروسہ نہیں کرتے جن کا مزاک اڑاتے ہیں وہی سرکاری سسٹم آج اتنے بڑے سنکٹ کے وقت اس دیش میں ہر ویقتی کی لائف لائن بنا ہوا ہے کورونا وائرس سے جو سنکٹ بنا ہے اس میں آپ کو سرکاری سسٹم اور پرائیویٹ سسٹم کا فرق صاف دکھائی دے جائے گا ویدیشوں میں فسے لوگوں کو نکال کر لانے سے لے کر دیش میں وائرس سنکرمند کے سندکتوں کی پہچان کرنے تک ان کی جان سے لے کر ان کا علاج کرنے تک جس طرح سے کورونا وائرس کے خلاف ایک طرح کا یدھ اس سمیں لڑا جا رہا ہے کیا اس میں آپ کو کہیں بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر دکھائی دے رہا ہے جس پرائیویٹ سیکٹر پر آپ سبھی بہت بھروسہ کرتے ہیں وہ کہیں آپ کو دکھائی دیا اس لیے آج ان سبھی لوگوں کو سلام کرنے کا دن ہے سلیوٹ کرنے کا دن ہے جو کورونا وائرس سے آپ کی اور آپ کے پریوار کی سرکشہ کے لیے دن رات اپنی جان خطرے میں ڈال کر جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت جیسے بڑے دیش میں یہ معمولی بات نہیں ہے ہمارے دیش کے ہواییٹوں پر الگ الگ ائرپورٹس پر اب تک بارہ لاکھ چھتر ہزار یادروں کی سکریننگ ہو چکی ہے یہ کس نے کی؟ سرکاری کرمچاریوں نے سرکاری ڈاکٹروں نے کورونا وائرس سنکرمن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اکیامن لیپس میں وششکے دن رات بیٹھے ہوئے ہیں سندگت ویکتیوں کے سیمپل کو ٹیسٹ لیپ تک لانے میں میڈیکل ٹیمیں اور دوسرے سرکاری بھی بھاگ لگے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ سرکاری سواستے کرمچاری ہیں سرکاری ڈاکٹر ہیں اب تک 6800 ٹیسٹ ہوئے جن میں قریب 110 معاملوں میں کورونا وائرس سنکرمن کنفرم ہوا ہے قریب 35000 لوگ ایسے ہیں جنہیں کمیونٹی سویلنس پر رکھا گیا ہے یعنی ان پر سرکاری ٹیمیں لگاتار نگرانی رکھ رہی ہیں ایسے ہر ویکتی کی چن چن کر پہچان کی گئی جس پر وائرس سنکرمنت مریض کے سمپرک میں آنے کے بھی کوئی سندگ ہے قریب 500 لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکاری ٹیموں نے اس سندگ پر ان کے گھروں سے یا جہاں بھی تھے کھوج نکالا کہ کہیں وہ کورونا پربابت ویکتی کے سمپرک میں آ گئے ہو قریب 1400 لوگوں کو ودیشوں سے نکال کر لائے گیا جس میں 48 سے زیادہ ودیشی ناغرک بھی شامل ہے ودیش سے لوگوں کو نکال کر لانے میں ائر انڈیا کے ویمان لگے ہیں وہی ائر انڈیا جس کا ہمارے دیش کے لوگ مزاک اڑاتے ہیں جس میں سفر کرنا پسند نہیں کرتے کسی پرائیویٹ ائر لائنس کے بارے میں آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی پرائیویٹ ائر لائنس نے یہ آفر بھی دیا ہو کہ وہ ودیشوں میں بھسے بھارتیوں کو وہاں کی نرسیں اور دوسرے میڈیکل کرمچاری لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں کہ وائرس سنکرمن کے پرواب سے سندگ دویکتی کو مخت کیا جائے اس کے لیے کسی پرائیویٹ ائسپتال نے آفر نہیں کیا وہ اپنے سنسادنوں کو کورونا وائرس سے لڑائی میں استعمال کرنے کے لیے تیار کرنے ہیں وائرس سنکرمند لوگوں کو الگ رکھنے کے لیے جو کارنٹین سینٹر بنے ہیں وہ سب سرکاری سسٹم نے ہی تیار کیے ہیں ان سینٹرز تک مریضوں کو لانے کے لیے ائر فورس مدد کر رہی ہے سینہ نے راجستان کے جیسل میر میں ایک ہزار لوگوں کو رکھنے کی شمتہ والا کارنٹین سینٹر بنائے ہیں ایسے کارنٹین سینٹر بنانے کا آفر پرائیویٹ ائسپتال بھی تو کر سکتے تھے حالانکہ ایک دو مٹھی بھر کچھ پرائیویٹ ائسپتالوں میں بھی بن رہے ہیں لیکن ان کی سنکھیا بہت ہی کم ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جن سرکاری ڈاکٹروں کا آپ مزاک اڑاتے تھے شاید جن پر بھروسہ نہیں کرتے تھے آج ان سب سرکاری کرمچاریوں ڈاکٹروں نرسز اور میڈیکل سٹاف کو سلام کرنے کا دن ہے ائر انڈیا کو سلام کرنے کا دن ہے جس سرکاری سسٹم کو ہم کوستے رہے وہی سسٹم جس طریقے سے جتنے پروفیشنل طریقے سے کامیاب طریقے سے کام کر رہا ہے جس طرح سے سبی سرکاری بھاگ اور کرمچاری دن رات محنت کر رہے ہیں اس میں آج پردان منطری مودی نے بھی سوئم تعریف کی اور ٹوٹر پر اسی سے جوڑی کئی پرتکریاؤں کا جواب دیا اس میں لوگ بتا رہے تھے کہ کیسے سسٹم ہمارا سرکاری سسٹم پرو ایکٹیو ہے سرکاری کرمچاری اور میڈیکل ٹیمیں خود ان کے پاس پہنچ رہی ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم یورپ امریکہ جیسا تو نہیں ہے اس میں کمیاں بہت ہیں اس میں کمزوریاں بھی ہیں لیکن سنکٹ کا سمیں آتا ہے تو یہی سسٹم کس طرح سے آپ کی سرکشہ کسی خطرے کے بیچ دیوار بن جاتا ہے یہ کورونا وائرس سے بھارت کی بڑی لڑائی نے دنیا کو بتا دیا ہے لیکن بات صرف اپنی سرکشہ کی نہیں ہے ہم نے آس پاس اور پڑوس کے دیشوں کا بھی اس بار خیال رکھا ہے یہ بہت بڑی بات